لمبی حدیث اس میں واقعہ ہے بہرحال اس میں واقعہ یہ ہے کہ بہرحال دو لوگ گئے تھے ایک جگہ میں اختصر کرتا ہوں کہ ایک جگہ دو لوگ گئے اور ایک آدمی اس میں قتل ہو گئے تو اس موضوع پر یہ تحمت یہ تھی کہ شاید یہودیوں نے انہیں قتل کیا ہے تو اس موضوع پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تین لوگ بات کرنے آئے تو اس میں جو ایک صحابی تھے عبد الرحمن انہوں نے بات کرنا چاہیے اللہ کی رسول سے عبد الرحمن نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہیے وَقَانَ أَسْغَرَ الْقَوْمِ اور تینوں میں وہ سب سے چھوٹے تھے تینوں میں سب سے چھوٹے تھے تو آپ نے فرمایا قَبِّرِ الْقُبر کہ بڑے کو بات کرنے یہ بھی ایک عدب ہے تین لوگ آئے بات کرنا ایک ہی مسئلے پر بات کرنا تھا تین لوگ آئے اب عبد الرحمن جو صحابی ہیں جو چھوٹے عمر میں ہیں انہوں نے بات کرنا چاہیے پہلے تو اللہ کی رسول نے ان کو روک دیا یہ تم بات مت کرو جو بڑے ہیں پہلے ان کو بات کرو تو یہ بھی باتچیت کا عدب ہے کہ اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تبادلہ خیال ہو رہا ہے تو ہم اس بات کا بھی لحاظ کریں کہ بڑے لوگ بات کریں کوئی رائے پیش کرنی پہلے ہیں بڑے لوگ پیش کریں چاہے وہ عمر میں خاصتوں سے بڑے ہوں یا علم میں بڑے ہوں دونوں اچھے اطلاع سے جیسی مجلس ہو جہاں عمر کا لحاظ کیا جا سکتا ہو وہاں عمر کا لحاظ کر کے جو عمر میں بڑا ہو وہ بات کریں اور کہیں اگر عمر کا مسئلہ نہ ہو بلکہ علم کی بات ہو علم کس کے پاس زیادہ ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی علم میں ہم سے بڑا ہے تو ہم جو ہے اس میں تپکنا ہم جو ہے کسی بھی گفتگو میں علمی گفتگو میں فوراً اپنی رائے نہ رکھیں بلکہ لوگوں کو بات کرنے دے پھر ہمیں لگتا ہے کہ میرے پاس بھی کوئی بات ہے تو عدب سے میں بھی اپنی بات اس مجلس میں رکھ سکتا ہوں لیکن پہلے کوشش کریں کہ کب برل کب بر بازرواتوں میں کہ جو بڑا ہے پہلے اسے گفتگو کرنے کا چاہے وہ عمر میں بڑا ہو چاہے وہ علم میں بڑا ہو اسے پہلے بات کرنے کا موقع دیا جائے چاہے وہ عمر میں بڑا ہے